سولہ کے بعد سے جن بیٹھتیوں کی مرتیو دہریلی شراب سے ہوئی ہے تو انہیں محافظہ دیا جائے گا اس میں اس شرط پہ محافظہ دیا جائے گا کہ ان کے پریوار کے صدق سے اپنی تیادی لکھ کر کے دیں گے کہ وہ شراب بندی کے پون سمتھر میں ہے دوسرا کہ جو بھی انزندھان ہوگا اس میں وہ پون سیوک کریں گے اس کے اطریق ایک اور بات ہے کہ 17 اپریل 2023 کے بعد سے جو گھٹنائیں گھٹی ہیں اس میں پوسٹ مارٹم آشک ہوگا اور اس کے خود میں جو گھٹنائیں گھٹی ہیں اور کئی کانڈوں میں کہا جاتا ہے کہ موت زیریلی شراب سے ہوئی اور ان لوگوں نے ڈیٹ وارڈی کا ڈسپوزل کر دیا تو ایسے کیسے میں جیلا پرساشن اگر آسکراشت کو لیتا ہے اور پریاب ساکچ ملتے ہیں اس بات کے موت زیریلی شراب سے ہوئی اور ان لوگوں نے ڈیٹ وارڈی کا ڈسپوزل کیا تو ایسے کیسے میں جب جیلا پرساشن اگر آشواز تھوڑے گا اور اس کے پرتی ویدن پر معافضہ دیا جائے گا اس کا کارن یہ ہے کہ معافضہ کا کارن یہ ہے اور تیسی بات یہ ہے کہ یہ معافضہ مکل منتری رہت کوش سے دیا جائے گا اور اس کا ایک سے کے تہر کسی طرح کا بدلاؤ نہیں ہے اور یہ سی ایم ریلی فنڈ سے دیا جائے گا اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے کیسے میں سماج کے قریب تب کے لوگوں کی ڈتی ہوئی تھا اور ہم لوگوں نے ضرور کوشش لگاتار کی ہے کہ ایسے پریواروں کو ستہ جی کو پارجن یوزنا سے جوڑے اور میراج کیادی کا جو لائسنس مل رہا اسے لگاتار دیتے رہے اس کے باوزود بھی اس طرح کی گھٹنائیں گھٹی ہیں تو ہمینیٹریل گراؤنڈ پر اور مانوپتہ کے ادھار پر مانینی مکری جی نے یہ بہشنا کی ہے کہ اس طرح کا موافضہ سرکار دے گی اس میں ایسی بھی آشنکہ ہے کہ جن لوگوں کی موتیں ہوئیں اور کس موٹم نہیں ہوتا ہے کئی بار لوگ کس موٹم سو بھاوک ریتیوڈ ہوتی ہے تو کس موٹم نہیں کراتے ہیں اس لئے ہم نے کہا کہ بلکل اپنے طرف سے آشوست ہو لینے ہر طریقے سے تو اس میں کچھ وقت لگے گا تب ہی ہم صحیح اپلوپا آ پائیں گے